اچھا پہلے تو سن لیں دین کیا ہوتا ہے اللہ کیسے دین کہتے ہیں قرآن پاک میں مذہب کا لفظ ایک دفعہ بھی نہیں آیا اور ہمارے جمعے میں مذہب کا لفظ سو دفعہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں بتاتا کہ مذہب کا لفظ مستعمال کرنا ہے اللہ کیاں الفاظ ہی کمی ہیں اللہ نے کیوں نہیں بتایا مذہب اسلام اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے یہ دین ہے بھئی یہ دین ہے اس کی مثال کیسے ہے کہ مثال کیا literally آیت بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا ویزا ویزا مصر کے بادشاہ کے سسٹم میں نہیں تھا یہ آیت یوسف علیہ السلام کے بھائی کو ویزا نہیں ایشی ہو سکتا تھا بادشاہ کے سسٹم میں امریکہ کا ویزا نہیں ایشی ہو سکتا آپ کو موٹھا کے جائے ویزا لے لے امریکہ نے کہا ہے نئی ہمارے سسٹم میں آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے سسٹم کیوں جان کے بول رہا ہوں کیونکہ کوئی پروسس ہے نا ان کا ویزے کا شکل دیکھ کے تو نہیں ویزا ریجیکٹ یہ ایکسیپٹ کرتے لاو ہے کوئی پروسس ہے سسٹم ہے لاو ہے نا لاو کوئی سسٹم کہتے ہیں تو یہ مصر کے بادشاہ کا کون سا لاو اور سسٹم تھا جس کو اللہ نے کس طریقے سے بولا کہ اس بادشاہ کے دین میں یہ لاو نہیں تھا کہ یوسف کے بھائی کو ویزا ملے مصر کا سمجھ رہے ہیں یہ بہت دھیان میں رکھئے گا لا اکرہا فد دینی پڑھی آیت لا اکرہا فد دین کا تبین رشد من الگئی لا اکرہا فد دین لکھا ہے یا لد دین لکھا ہے فد دین لکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں کچھ کریں دین کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سسٹم لوگ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کس سسٹم کے ساتھ لائی کر رہے ہیں یہ دھیان میں رکھ لیں بس اسلام نے کن سسٹمز کو کون کر رہے کرنا ہے کیسے مجھے پتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل والا سسٹم نہیں ہے کیونکہ وہ مذہب ہے کیونکہ دابت الارد جو آخری نشانی ہے آخری نشانی اس نے آکے کس سے باتیں کرنی ہے اس کریچر نے آکے کس سے باتیں کرنی ہے آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل سے یہ تب بھی زندہ ہوں گے یوز ہیرہ والا دین کلی کے اوپر کیسے آ گیا پھر یہ تو ختم ہو جانے چاہیے تھے نہیں یہ اس وقت بھی زندہ ہوں گے مذہب نہیں ختم ہونے والے یہ والا مذہب رہے گا اللہ نے ان سے واقعی میں وعدہ کیا ہے کوئی جو ان تک نشانی ان تک ہے آخری نشانی کیا ہے درختوں کے پیرے چھپ رہا گا یهدی درخت بولے گا میرے پیچھے یهدی آ کے مار اس کو تو مذہب تو نہیں ختم ہونے والا ان کا جب تک کہ یہ والا واقعہ نہ ہو جائیے غرکت کے پیڑ والا دجال تک بنی اسرائیل زندہ ہے تو پھر کہاں سے دین نے ہمارے فتح لینی ہے یہ دین کسی اور سسٹم کے اوپر فاتح ہوگا وہ والا سسٹم پہ چانے کون ہے آپ کے سمجھ رہے ہیں براک ابامہ مسلمان ہیں یا جورج بوش کرسٹین ہیں یا جو بائیڈن کرسٹینٹی کو لے گیا کے چل رہا ہے نہیں ان کا الگ سے سسٹم ہے وہ سسٹم کو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر آپ لوگوں نے ان کے اوپر پوری طریقے سے غالب آنا ہے کن لوگوں نے غالب آنا ہے ہم نے میں نے سائل عدیم نے نہیں میرے اوپر تو ایک اور آئے تھا اللہ تعالیٰ کہ اللہ بچائے اللہ بچائے کہ اگر تجھ سے نہ ہوا سائل میاں تو میرے پاس بندوں کی کم ہی نہیں ہے میں کسی اور بندے کو تیرے سے ریپلیس کر دوں گا دیکھیں اللہ تعالیٰ مزلمانوں کو لیٹرلی تنبیہ کر رہے ہیں لیٹرلی کہ سسٹم کے اوپر کامپرمائز نہیں ہے کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا سسٹم بتا دیا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی بھی مدد نہیں کرتے اللہ صحابیوں کی بھی مدد نہیں کرتے یاد اکھیے گا اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہیں کرتے سوائے اسلام کے جو اسلام میں آ رہا تھا اس کو مدد ڈریکٹ مل رہی ہوتی ہے چونکہ نبی سینٹر آف اسلام میں ہوتا ہے ڈریکٹ مدد مل رہی ہوتی اللہ تعالیٰ کے نیپورٹیزم فیورٹیزم نہیں ہے کہ ہاں باس میرا بندہ اس کو مدد کرتا ہوں گا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا میں ایک نظام ہے اس نظام کی مدد ہوگی اللہ کے غیبی اس نظام کو اپنے اکامت کر دی تو فوقیہم و تحتیہم اوپر سے بھی آئیں گی مدد نیچے سے بھی آئے گی مدد سب کی کوئی مدد کیوں نہیں ہو رہی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہم کیوں ہر وقت سوچتے ہیں کیا وہ لوگ ہیں انعمتہ علیہیم یا ہم لوگ ہیں انعمتہ علیہیم الٹا کیوں ہو گیا قرآن کی آیت جھوٹی تھا بتو گئی نعوذ باللہ غیر المغدوبی علیہیم والا دالین یہ تو ہم پہ اوپر فٹ ہو رہی ہے انعمتہ علیہیم تو وہ ہی سکت دنیا میں قرآن کی آیت تو جھوٹ نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالی نے بتایا بھئی جو اسلام کے سسٹم میں آئے گا اس کی اوپر سسٹم فوق ہمتہ تحتیم ہو جائے گا مدنیات میں نکلیں گے ایگری کلچر بھی چلے گا پورا کا پورا تمہارا ایکنومک سسٹم چلا دوں گا میں آسمان سے برشی آئیں گی آسمان سے رہب سے آئیں گی کہاں نہیں ختم اتنی سی بات تھی ہم لوگوں نے کہا نہیں نہیں سر نواز شریف بتائے گا یا پی ٹی آئی بتائے گی چائنہ کا نظام لے کے آئیں گے ہم ترکی کا نظام لے کے آئیں گے ہم کومنزم سیکلرزم آل آ دیکھ سسٹم ازم 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 ان سب کے انبیاء کے نام ہم سب کو پتائیں یہ یورپ کے انبیاء ہیں انہوں نے اپنا اپنا سسٹم بنایا ایک پوری انسائیکلوپیڈیا لکھی پانچ سو جلدوں کی انسائیکلوپیڈیا امریکہ کے پاس کہاں سے آئی وہ یورپین فلوسفرز نے لکھی رول بتائے نیچرل لوگ یہاں ہیں سوشل لوگ یہاں ہوگئے انسی کی بیس کے اوپر امریکہ کا پورا کا پورا کانسٹیٹیشن اور لاوز اور امینڈمنٹس بنی نام ہی اس کا انسائیکلوپیڈیا لکھا ہے سولہ سو سترہ سو میں جا کے پوری کی پوری بحث میں باعثتے ہوئے ان کے فلوسفرز کی کہاں سے فلوسفرز آتے تھے آپ نے جرمن فلوسفرز تھے کانٹ تھا ایمینو کانٹ کتابیں لکھ لکھ کے تھا گیا یہ بینجمن فرینکلین اتنا انسپائر تھا روسو اور ڈیکارٹے سے جا جا کے امریکہ کی کانسٹیٹیشن کو امنڈ کرتا پھرتا تھا کانسٹیٹیشن کیا ہے دین الملک جو اللہ نے کہا ہے دین ہے اس کا دین مرتب ہو رہا ہے امریکہ کا دین مرتب ہو رہا تھا اس وقت یہ والے فلوسفرز اٹھا کے سائٹ پہ پھیکئے انجیل انہوں نے سولہ سو میں تیس سال تک مور دن چالیس لاکھ بندہ ماردیہ کو گنتا ہی نہیں ہے ابھی تک وہ یہدیوں کی ہولوکاوس کو گن رہے ہیں نا چالیس لاکھ بندہ زبا کیا انہوں نے یورپ میں تیس سال تک کی جنگ ہے the great war کن کی تھی ان کے انبیاء کی versus the bible چرچ کے خلاف جنگ کر رہے تھے انلائٹن مارڈیشن والے کہ سسٹم تمہارا غلط ہم نہیں مانتے تمہارے چرچ کو کیوں مانے میں بھی نہ مانتا آپ بھی نہ مانتے بدماشی کرتا تھا جا کے پادری زبردستی کے ٹیکس ہوتے تھے زندہ رہنے کا بھی ٹیکس لیتا تھا پراپٹی کا بھی ٹیکس لیتا تھا پادری پھرتا تھا پورے کے پورے یورپ میں ایک ایک بندے کو کنگال کر کے نکلتا تھا literally بدماشی کیوئی تھی انہوں نے انہوں نے پھر جنگ کرنی تھی اس کے خلاف کے یاد یہ کس قسم کتاب ہے تمہاری اور کتاب کیوں نہ ایسے بولتی وہ لکھی ان کے پال نے تھی ہمارے صحابی کو یہ جرت ہے ہم نبیوں کو یہ جرت نہیں دیتے انہوں نے اپنے تابی کو جرت دے کے پورا کا پورا اللہ کے نام کا کتاب ہے انجیل پال نے لکھی بھی کتاب وہ اس نے تو پھر بدماشی کرنی تھی نیچے پھر ان کے ایم بی آ ان کے literally ایم بی آ ریز ہوئے اپنے اپنے سسٹم کا نبی ہوتا نا اس نے بتایا نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے لوگوں نے پھر ایسے جان کی بازے لگا یوں نبیہ پہ literally روسو کی followership یہ ایکانٹ کی followership انہوں نے بقاعدہ پھر politics سیاستدانوں کو influence کرنا شکر دیا by design نہیں کتاب چاطب سے بس جیسے اللہ و اقبال نے ہماری politics کو influence کیا انہوں نے اپنے politics کو influence کیا فوجانے ترتیب ہوئیوں اڑا کے رکھ دیا literally انجیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا انہوں نے enlightened moderation کی ایج میں چارچ جانے کی اجازت نہیں تھی protestant princess کو کہ تو نکل کے دکھا گھر سے تیرے اس چرچ نے ساری کے سارے غدر مچایا تھا ہمارے اندر اپنی princess چرچ نہیں جا سکتی تھی کچھ کچھ سمجھ یاد آ رہا ہے پاکستان میں بھی ایسی ہو رہا ہے extremist قسم کا بندہ ہے چرچ جانے کی اجازت آپ کو پتا ہے عرب میں UAE میں دبائی میں مسجد فجر کے بعد زہر کے بعد اثر کے بعد اگلے منٹ میں لاک کر رہے تھے چال کوئی دوبارہ مسجد آیا تو چار بندے انہوں سے پوچھے ایک ایک کر کے ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوگا سسٹم ہے یہ سسٹم دین الملک ہمارے ساتھ خدا کی قسم نظر آ رہا ہے اللہ نہ کرے ایسے ہو نظر خدا کی قسم آ رہا ہے ہمارے ساتھ بھی آج نہیں تو دس سال بعد ہو جائے گا آج نہیں تو دس سال بعد ہو جائے گا یہ ویڈیو بن رہی ہے اس لئے میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤ آپ کو پچھلے انڈیکیٹرز کیا ہوتے میرے پاس حماد صاحب ایک میرے احباب میں سے ہیں وہ آئے اور آئی جا رہے آئی جا رہے کہ سائل بھائی آپ کی اتنی ویڈیو چلتی ہیں آپ یہ والی بات کر دیں آپ کو پتا دوں دین کیا ہوتا ہے اور سمجھنا کیسے مجھے نا عمران خان پرسنلی پسند ہے ایک بندہ اب تو نہیں پہلے تھا I used to think کہ یار یہ بندہ گنگا کے الٹا کھڑا ہو جائے نا اس کی اس کی قدر کیا کرو باتیں میں ایسی کرتا تھا یادہ نیٹو کے ٹینکس یہاں پر کھڑے ہو گئے تھے کہ جا کر دکھاؤ افغانستان بارال پھر اس کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ میں نے دیکھے تو سمجھ آگئی تھی اس سے کچھ نہیں ہونے والا بچارہ نیت اچھی ہو یا ہو نہ ہو اللہ جانتا ہے کام نہیں ہو سکتا تو یہی ہوا پھر کیا کیا کہہ سکتا ہوں 2019 میں law passed ہوا ہے ابھی پاکستان میں law passed ہو چکا ہے bill passed ہو چکا پتہ نہیں چلے دیا نیچے نیچے سے گزار لیا سب پارلیمنٹ ہاؤس میں جتنے ہی مولوی صاحب بیٹھے ہوتے اب میں نے کہا مولوی کیوں کیوں کوئی صورت ہاتھ رہتا ہوں بیٹھے ہوئے جاہل پتہ نہیں چل رہا کیا پاس کر رہے ہیں امریکہ میں LGBT کا law ہے پتہ آپ کو لڑکا لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کوئی روک کے دکھائے امریکہ میں اب لوت کی قوم نے افیشل مون باہر نکالا امریکہ کے علاوہ کہاں کر سکتا ہے انڈیا میں نہیں کر سکتا انڈیا کا law بڑا فیٹ ہے انہوں نے پتہ کہا ہے کہ لڑکا لڑکی سے شادی کرے گا سوائے اس کے کہ لڑکے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جنڈر ڈسفوری ہے اس کو تو ٹھیک ہے وہ کسی آدمی سے شادی کر لے اور ہم چک کریں گے ڈسفوری آپ کا میڈیکل اگزیمنیشن ہوگی انڈیا نے میڈیکل اگزیمنیشن رکھیا امریکہ کے بعد کس کا نام آتا ہے پاکستان کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو پاکستان میں میں خالی یہ جا کے بتا دوں نا کہ میں عورت فیل کر رہا ہوں بس نادرہ نے مجھے عورت لکھ دینا ہے اور پھر آئیں شادی کریں بھائی صاحب جاویز صاحب آئے بھائی اتنی سی بات ہے یہ ہے اس لئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلی کہانی کہاں پہ کھیلی جا رہی ہے یہ پاکستان کا لوہہ بل پاس ہو چکا ہوا ہے جنڈر ڈیفنیشن کے انتر میڈیکل اگزیمنیشن زیرو بس مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں لڑکی کو فیل ہو رہا ہے وہ آدمی ہے دو عورتیں جا کے جکاہ کریں گے نادرہ سے اشیوڈ آئے گا نکانہ مان کا ویریفائیڈ خالی بول دیا جا کے نادرہ میں کہ میں فیل کر رہا ہوں بس کہ میں لڑکی ہوں آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹی کہانی ہے صرف اس لئے کہ یہاں پہ آپ جیسے جالے بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے افیشل نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہیں اسی طرح پنڈی میں تین چار اور مجلس نے لگی میں ادھر وہاں پہ تین چار میں سے چار میں لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں میں آپ کو اس لئے کامپلیمنٹ کر رہا ہوں یہاں پہ لڑکیوں کی محفل میں بھی جا سکتے تھے آپ یہاں پہ کسی وجہ سے آئے ہیں اندر اللہ نے آگ لگائی ہوئی ہے ایسے تو نیدر آگئے آپ سسٹم سمجھیں دین کی سے کہتے ہیں بس یہ ہمارے دین میں آگئی ہے بات کہ جب دلچاہ لڑکی بن گیا جب دلچاہ لڑکا بن گیا جس سے شادی کرنیے کرو کوئی لا میں روک نہیں سکتا مجھے روکے گا کون پاکستانی ہمسایہ ہمسایہ ہی روکتے ہیں نا یہ یہ کہاں کر رہا ہوئی دو بندے کا ٹھیک ہو رہتے ہو وہ کیا بولیں گے دوست ہیں دوست ہیں کیونکہ ان کا پتہ ہے بھئی یہ اصل مسلمان ہیں اندر سے ان کو غصہ ہے کہ اس بابے محلے میں غلط پیسنس سیٹ ہوگی اٹھا کے بات پھیکے گے مجھے نادرہ خالی کور دے رہی ہے اس وقت اس وقت گورنمنٹ کور دے رہی ہے دین کور دے رہا ہے مسلمان کور نہیں دے رہے اس کو اس لئے چپ ہے اس وقت چپ پڑھیں ذرا یہ ایکٹ جا کے آپ کے رونکٹے نہ کھڑے ہوئے تو میں بتا ہوں آپ کو کہ دین کیسے تک کس کو ہیں آپ کو سمجھ آجا ہے کہ یہ دین یہ نشانی ہوتی ہے دین کی لو میں جوسف کا بھائی ویزا نہیں لے سا کر آئے تو یہ لو ہے کوئی بندہ لڑکی بن جائے یہ دین بن گیا ہمارا کسی شک میں مجھے رہیے گا یہ ہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے گاتا کہ ان سسٹمز کی اوپر ہی غالب کروں گا میں اپنے سسٹم کو تم نے آنا ہے تو آج ہو میں تو اسلامی کی مد کرتا ہوں اللہ صرف اسلام کی مدد کرتے ہیں بس اللہ مسلمانوں کو نہیں شکلیں دیکھتے جس نے آنا ہے مدد لینا آج ہو پڑی ویدر this is the problem اتنا بڑا واقعہ ہمارے سامنے ہو گیا ہے اور ہم پاکستانیوں کو پنڈی میں بیٹھ کے نہیں پتا سامنے سپریم کورٹ میں پارلیمٹ ہاؤس میں ہو گیا ہے کوئی ریٹنی دائر اوڈیز کے خلاف کوئی کچھ نہیں وہ اکیلا اللہ کا فوجی مجھے کالیں کر رہا ہے کم ات کم چار دفعہ آیا پھر میں نے اس کو دفتر بلایا بات سن کیونکہ مجھے کالیں بہت آتی ہیں میں نے کہا پتہ نہیں کیا آپ بات کر رہے ہیں کیا نہیں انہوں نے ایکسپلین کیا ڈاکٹر صاحب اینگ واہ کے وہ اور یہ بھائی صاحب آئیے پنڈی سیٹلر ٹاؤن میں ہی رہتے ہیں یہ دونوں آئے کہ سائل بھئی یہ دیکھیں لاؤ یہ دیکھیں لاؤ میں نے کہا مجھے بتا رہا کیا کروں کہتے ہیں آپ ایز این ایکسپلٹ کنسلٹنٹ آ جائیں کیونکہ سائنس بتا ہے آپ کو نفسیات بتا دیں گے آپ جج کو میں گا میری تھوڑی سننے گا میں اس کے علاوہ کچھ کرتا ہوں کہ ہر ویڈیو میں عوام تک یا گا ہی تو پہلے پر چاہو کوئی تو ٹیکنیکل بات کرنے والا آئے گا کہ ہاں جی میری پہنچ ہے میں آتا ہوں سپریم کورٹ میں چھوڑتے ہیں اس کو ہم آپ سمجھ رہے ہیں سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کو نہیں پتا اس بات کا سمجھ لیں مطلعہ انتائی بے وکوفی میں میں سمجھ لوں اتنا بہتا بے وکوف ہوں کہ میں یہ سمجھ لوں مگر سمجھ لیتے ہیں ایک میلٹ کے لیے ذمہ داری پھر بھی بھائی صاحب کی ہے آپ کا بیٹا چوری کرے نا میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو نہ پکڑوں آپ بھی پکڑیں گے کیا کر کے اتنا سا مطلب نہیں پتا آپ کو آپ سمجھے چھوٹا واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے انتر ہے اتنی بڑی میخ لگا دی آپ نے آکے اور یہ لوگ کہتے ہیں دین کا مسئلہ نہیں ہے کیوں کہ یہ دو نمبر مولیوں نے کنفیجن ڈالی بھی ہے ستر سال سے کہ مذہبی امور بھی کوئی چیز ہوتی ہے صرف مذہبی ہے اسلام الگی بی ٹی مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں نادرہ کا مسئلہ ہے تو سسٹم کا مسئلہ ہے ہمارے پاکستان میں سسٹم کا مسئلہ ہے آپ نوازیں پڑھیں آپ اپنے روزے رکھیں آپ کو کیا روک ٹوک ہے جب تک دین کی دیفنیشن نہیں سمجھ آئے گی تب تک نہیں پچھلے گا بھئی اس کا ہم سے ہی سوال ہونے اللہ نے دین کا اللہ نے استعمال کیا ہے اللہ بات ہی سسٹم ہی کرتے ہیں کیا نہیں کیا مستری تھے کمار تھے کسان تھے کیا کرتے تھے میرے سسٹم کو چلانے کے یہ اللہ نے یہ سوال کرنا ہے ہم سے اللہ نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ اچھا دل میں برا جانتے تھے کچھ بھی نہیں کرتے تھے کوئی بات نہیں سسٹم تباہ امن کے دور میں یہ معاملات نہیں پورے ہوتے امن کے دور کے صحابہ کو آگ لگی ہوتی تھی ہم جنگ کے دور کے مسلمان ہیں جنگ کے دور کے مسلمان اور ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہیں کانی ختم جب پوری طرح گھر کو آگ لگی تو پور امن ہوکے بیٹھ گئے ہم نہیں ساری امن کے دور میں پور امن نہیں بیٹھا صحابی یہاں بھی ہم جنگ اور جدل کے دور میں بچیاں ہماری ریپ ہو رہی ہیں کشمیر سے لے کے فلسطین تک روز چیخوں کی آواز آتی ہے روز روز کوئی نہ کوئی مسلمان ریپ ہو رہا ہے کہاں سے ریپ ہو رہا ہے فوجیوں سے ریپ ہو رہا ہے نا کوئی گلی میں لگا ریپ ہی ہو تھا میں کہیں یار ٹھیک ہے سیول سیول ایشو ہے پولیس کا ایشو ہے ہر جگہ فوج آتی ہے پکڑتی ہے ہمیں مارتی ہے بھاگ جاتی ہے سوری سر اللہ حافظ ہم جنگ جیت گئے ایسے تو نہیں ہم جنگ جیتے گے بھئی افغانستان کوئی جنگ نہیں جیتا ابھی شروع ہوئی ہے جنگ جنگ جیتے گے رب اس طریقے سے روس نے پنک تیاری کی تھی آپ کو پتہ روس نے کولڈ بار میں کیا تیاری کرائی تھی آپ نے پوتے تک تیار کیے تھے کہ چھوڑنا نہیں ہے اس کو امریکہ کو ایس پی انہوں نے آج کریں گے ہم بچے تیار ہوا امریکن ایکسنٹ میں امریکن آئیس کیا انہوں نے امریکہ میں انسٹال کیے زمین پیانوں دلے زمین نکل گئی تھی ریگن کی کہ یہ کیا ہوا ہر تیسے بندہ روسی چازو سے ہمارا کیسے تیار کیے تیس تیس سال لگائے ہیں تیار کرنے میں وہ اسلام کے لیے کر رہے تھے نہیں ٹیکنیک ان کو پتہ تھی بھئی ایسے کھیلی جاتی ہے گئے وہ کوئی ریڈیکل مسلم تھے جاتیس تھے احمد دیدار کے فالوار تھے اس وقت نو سوچیں تو صحیح روس کو یہ بات سمجھ آ گئی کفار کو یہ بات ٹیکنیک پتہ جوتے ہیں کہ نہیں بھئی سسٹم نہیں کسی کا اپنے پر نافذ کرنے دیں گے آج دنیا کے ایک سو چودہ ملک روز یو این میں چیخیں مارتے ہیں کہ فلسطینیوں کو سلام اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے مر رہے ہیں گھوٹروں کے بل رہا کے زندہ رہنا انہوں نے چیز نہیں کیا غیرت کی ڈیفنیشن کے لیے اسلام کی ضرورت نہیں تھی انسان کی ضرورت تھی اور میں پہلے ہی پتا ہے غیرت کیا ہوتی ہے باہر ایک پولیس ہی گاڑی آئی ہے مجھے پکڑنے کے لیے ملاک کرو سو اگر کفار کو بھی غیرت کی ڈیفنیشن پتا ہے اور برملا کہہ رہے ہیں ان کی غیرت کو سلام تو اب سوچیں ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہوں گے وہ بس اتنی سی بات ہے میں نا ٹرونٹو میں بیٹھا رہا نوکری کرتا تھا وہ مجھے ایک دن نا ویڈیو آئی اس وقت اس طرح وٹس ایپ پہ ویڈیو نہیں آتی تو یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو آئی اور جمعہ کے خدمے فلسطینی میرا نام لے لے کے مجھے بلا رہے ساحل میاں کچھ کر ہمارے پاس آ ساحل میاں کچھ کر ساحل عدیم آپ کے ساتھ ایسے ہو تو آپ کیا کریں گے کامن سینس ہے نا انہوں نے میرا نام تو نہیں لیا تو انہوں نے پتا ہے کہا تھا الباکستانی کیوں پاکستانی مسلمانوں تم ہی آ جاؤ کوئی اور نہیں آ رہا تم تو آ جاؤ تم اللہ اللہ کرتے ہو خدا کی قسم جمعہ خدمے میں پاکستانیوں سے فریادیں کر رہے ہیں خدا کا بات ہے کوئی پیغام پاکستانیوں تک پہنچائیں جمعہ کے خدمے مسجدوں میں غزہ کے مغلبی چیخیں مار رہے ہیں کہ کوئی پیغام پہنچاؤ پاکستانیوں تک آپ سمجھ دیں کہ ہم ہشتہ داری نہیں دال سکتے اسلام میں سوئی ہم دریکٹ ہشتہ داری دال سکتے ہم چوز کرتے ہیں کہ نہیں سر پیچھے بیٹھے میں آج دیکھنے آئے ہوں بس صرف میں آج دیکھنے آئے ہوں بس یہ ہم یہ ہماری ایڈنٹی ہے کہ جب تک کلائریٹی نہیں ملے گی تب تک مزید سے کلائریٹی نہیں ملے گی جمعہ خدمے میں کلائریٹی نہیں ملے گی بیٹا اپنا اپنا گھر سنبھالنا سیکھ ایزا مسلم تو اپنے گھر میں ابو بکر رہی ہے تو باہر کہیں جا کے خالد ولید کے منارے نہ ماری اپنے گھر میں ابو بکر بان پہلے نظام نافذ کر اپنے بچوں کو تیار کر بیسک سیرہ اور بیسک قرآن کی اوپر تعلیم بارہ تینا سال کے بچے کو پوری ازبر ہو دی چاہیے حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عرب کا کوئی بچہ نہیں تھا جو کہ مغازی پہ ٹرین نہ ہوا پانچ پانچ چھے سال کے بچوں کو خزموں کی سٹوریو سنا ہی جاتی تھی یہ عرب کا ٹرینڈ ہے ہمیں کسی ایک سٹوریو سننا رہی تھی ہے بل گیٹس اور جیک ماں کی تو ہم نے تو نہیں لڑائی کرنی نا یا تو پیسے پیسے لانے کے لئے تلوار بندوق تو بہت دور کی بات ہے ٹھیک ہے میں یہودی سکولر کی باہت بتا رہا ہوں کہ ہمیں تمہارے قرآن سے اس لئے مسئلت ہے یہ قرآن بندوق ہے یہ یہودی سکولر نے مجھے کہا ہے تو یہ قرآن نے بندوق ہے اس لئے ہمیں تمہارے پر غصہ آتا ہے نہیں ہے کہ تمہاری تورہ میں بھی تو بندوق ہی بندوق ہے ہمارے قرآن میں بندوق ہے اس لئے ان کو کیا مسئلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈریکٹ حکم دے دیا قرآن میں بندوق ہے چھے تم تو ہی چھوڑ ہوگی ہمیں اس لئے ہمیں مسئلہ ہے تم بودیزم نکالو ہندویزم نکالو ہم تمہیں ایکسیپٹ کریں گے ان کو کوئی کنفیجن نہیں ہے زیارتار مسلمان ان کی ایکسیپٹنسی تو مانگ رہے ہیں یہی مسئلہ ہے